کیا آپ نے فیاض الحسن جوہان کا بیان سنا ہے؟ وہ تو بڑا کچھ کہندہ انہوں نے کی کہتا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ جس طرح حر یزیدی لشکر سے نکلا تھا اسی طرح میں بھی ہور ہوں جو اس یزیدی لشکر سے نکل کر فرنٹ فٹ حر نکلا تھا نا یزید کے لشکر سے دی جی میں ہور ہوں جو اس یزید کے لشکر سے اور اس فطرے کے لشکر سے اور اس تحریک فساد فالارض سے وہ نکلا اور نکل کے پچھلے سوہ سال سے فرنٹ فوٹ کے اوپر پاک انہیں پنجابی کی مثال ہے کہ کبھارے سر سر کے مرگ ہے تو وہ ہے لڑڑڑ کے مرگ یہ بڑی اچھی بات کہی ہے انہوں نے کہی کہ میں ہور ہوں اور یزیدی لشکر سے نکل کر اب جو ہے میں فرنٹ فوٹ پہ لار یہ بندہ پوچھے آپ سے یہ یزیدی لشکر سے نکل کر اب جو ہے آپ فرونی لشکر میں چلے گئے بڑے پائینا دے ملیشیاں انہوں نے ہوتے خراد دیئے نے خراد دیا اپنے دکان بھئی ویسے ہی کہہ رہا ہوں ایسا ہے نہیں بندہ پوچھے فیاضل اچھوان صاحب سے آپ کی کریٹیبلٹی کیا ہے ایک ایم پی ای کا لیکشن تو آپ سے جیتا نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ ذات دی کور کیلی تیشہ تیران ہو جب پہ ٹھیک ہے تو وہ والای صاحب ہے ان کو کوئی موہ لگاتا کوئی نہیں ہے کوئی فرونی لشکر سے نکل کے اب میں تو یہی کہوں گا کہ یہ فرونی لشکر میں چلے گی اوزربی نے کوئی موہ نہیں لگا رہا یہ انہوں نے انہوں نے اپنا سپاس لار رکھ لیا کوئی 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 کریٹیبلٹی نہیں ہے اس کی آپ یقین کریں یہ وہ بندہ ہے جسے گلی میں کوئی رستا نہیں جاتا وہ اس کے بیان کی کوئی وقت نہیں ہے یہ ایسے کوئی بیان جو انہیں کرتے رہتے ہیں آپ کو پہلے بھی بتا ہوا کہ ایک وقوع میں یائے تھے اور بڑا ظلیل ہو کے وہاں سے نکلے تھے جی بالکل ٹھیک ہے تو ان کی بات نہ کیا کریں کوئی اچھے سے بندے کی بات کریں بندے ہیں جو بندہ ہیں ویسے اس نے اپنے نام کے ساتھ جو ہے نا وہ ذات ہوئی نا بات ہوئی ذات دکور کیلئی تھی چتیرہ نو جب پہ تو وہ ذات سے یاد ہے ویسے یہ ہے چنگر اپنے نام کے ساتھ ویسے چوان لگا کے بیٹھا ہوا